مجلس پارٹی کا انتقابی دفتر کا استطاع انجام دیا اس موقع پر حلقے کے تحت آنے والے بلدی ڈیویجن کے تمام کارپوریٹرز پارٹی ایریا صدور اور کارکنوں کے علاوہ مقامی افراد بھی موجود تھے اس موقع پر صدر مجلس نے خطاب کرتے ہوئے اپنے امیدوار کے حق میں اوٹ کا استعمال کرنے کی یہاں کی عوام سے اپل کی پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جلگیاں اور حلقے سملی بہت دور پرے کے مجلسی امیدوار محمد مبین کے خیالات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلی ساتھ حد المسلمین کے موزید سبرا مقام مبین ورحاکین بلی ساتھ حد المسلمین کے صحابتہ رحاکین نے پر دیا وہ موجودہ رحاکین نے پر دیا بلی ساتھ حد المسلمین کے بہت دور پر مہت در مجلسی امیدوار محمد مبین صاحب آج کا اطلاع صدر محمد مبین کا بہت دور پر اکس ہم نے انفیق کے اس لئے پڑایا گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملی ساتھ حد المسلمین نے اپنے 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 دعا کو تبدیل کیا ہے اور یہاں سے جناب مبین صاحب کو اپنے اپنے دعا بنایا تھا میں اس لوقے پر جناب محمد 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 صاحب کا اپنے 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 دعا کرنا ہو کہ انہوں نے ملک اسمی بہت دور پر کی پہنسے کے اپنے اسمی والی ساتھ حد المسلمین کی حکمت انجام دی یہاں پر انہوں نے کافی پہنت کی اس کے جنگی آپ کا واقعہ میں ان کا ساتھ دیا میں مولکنا فلاف شخص پر یادہ کرتا ہوں اور وہ یعنی بھائی کہ انشاءاللہ حبتاللہ وہ بھی بہت دور پر آکے سمیل انتخابات کے انتخابی مولین پر شامل ہوں گے اور یقیناً ملی ساتھ حالی مسلمین بہت دور پر صاحب کو مستقبل میں اور بیسے مداریں ہوں گو دیں گی میں آپ کمام سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت دورے میں آپ کمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بہائیں اور پولنگ پرسنٹیج کو بہانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں آپ کمام کا قابل آپ کمام کی مہنک اگر رہے گی تو یقیناً پولنگ پرسنٹیج بڑے گا اور میں یہ سمجھے ضروری سمجھتا ہوں کہ کبھین صاحب کی طرح سے تو اپنی دوار خود ہی کوشش کرے یہ اس کل پرسنٹیج بہت دور پراز ادافی پر ضرور بعد الیکشن کے مبین صاحب آئیں گے کوشش تو کریں گے کہ کم سے کم ملے میجر جو علاقے ہیں یا مہیوں ہیں وہاں تک ہمارے اپنی دوار کو پہنچنا بھی چاہیے پہنچیں گے اگر کسی گفت کمی کی وجہ سے نہیں کونچ پائے تو یہ آپ لوگ پراز کو سمجھائیے لوگوں کو دیکھ لیجئے بہرحال یہ چند ہم چیزیں ملیاب تک کہنا تھا اور امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ دل کر کام کریں گے مجھے بھی جو وقت ملے گا میں بھی کھینہ کھینہ آکر کم سے کم مدارہ رہنٹہ چالیز رہنٹہ دوہے بھی کروں گا اور اکسان اللہ تعالیٰ جہاں کہیں گی برکتی جلسہ ہوگا میں لبو آونا میں بہت دورے سے ہی بلکتی جوانے میں بھی حقہ چالیز رہنٹہ کہلاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نقیب ملہ داری جناب الہاج بیرشتر رسول دین ویسا ممبر آپ پارلیمنٹ صدر کلین ملے سے اتحاد المسلمین نے حلقہ سمجلی بہدر پرے کے کھیلکشن آفیس کا افتداء کیا ہے اور میں صدر محترم کا آج شکر بزار ہوں کہ انہوں نے اس آفیس کا افتداء کیا اور مجھ کو حلقہ سمجلی بہدر پرہ سے حملی سے اتحاد المسلمین کا امیدوار بنایا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر عضا کرتا ہوں پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شکتہ پر قائل میں آج جس طریقے صدر محترم نے مجھ پر اعتماد کر کر ٹکٹ دیا ہے اس ٹکٹ امیدواری کو آج الیکشن کے بعد میں کبھی بھی صدر محترم کو اس بات کو ٹھیس پہنچنے نہیں رہیں گے جو عوام کے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری پوری کوشش کی جائے گی کارپیٹر ساتھ مل کر اور صدر محترم ساتھ مل کر ان تاموں کو مکمل کیا جائے گا میں خاص طور سے تمام ہمارے رائے اندازان سے حلقہ سمجلی بہدر پرے کے اپیل کرتا ہوں کہ تیس طائرہ کے دن اپنے گھروں سے نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اوٹ کا استعمال کیجئے مجلس کا نشان پتنگ ہے پتنگ کے نشان کے پر بٹن دبا کر مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکسیدہ سے منتخفی دیئے یہی چندگزاری شاتھ ہے آپ لوگوں سے اور آپ لوگوں کو پوچھنا آئے تو پوچھ سکتے ہیں بہدر پرے کے انشاءاللہ خلقہ اسمبلی بہدر پرے کے اندر میں دو اوقات رمنس پرے کا کارپورٹر رہ چکا ہوں یہاں کی تکلیف کو میں جانتا ہوں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا یہاں پر جو مسجد قوسل سخوین کے پاس پانی کا جو نالہ ہے اس کو ہمیں الحمدللہ بڑا ایک نالہ سینکشن لیے ہیں اس نالے کا کام شروع بھی ہو چکا ہے اور جو مسجد کے اندر پانی اندر داخل ہوتا تھا الحمدللہ وہ آپ کے باہوے شکایت نہیں آئی اور جل سے جل ہم وہ کام کو مکمل کر لیں گے اور ساتھی ساتھ حلقہ سمبری بہدر پرے کے اندر ساہید ایوان مخنانہ اگور الدین ہوئی صاحب نے ایک سو بٹ کا دوا خانے کا جو سینکشن لیا ہے پارلم کے دوا خانے میں اس کام کو بھی جل سے جل ہم وہ شروع کروائیں گے اور تعلیمی میدان میں جس طریقے سے بھی کہا گیا کہ جو جو سب سے پہلے تعلیم کو بھی ترجیح دی جائے گی کیونکہ بغیر تعلیم کے کچھ ہونے والا نہیں ہے تو ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ جو جو کورنمیٹ ہسپٹل کے اسکولز کے اندر فرنیچرز ہو یا کوئی بھی چیز کی تکلیف ہے ان تکالیف کو بغیر کرنے کی کوشش کریں گے